بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر آفیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خورم ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں غوری ٹی وی چینل تو ورز ہے آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں جی پانچ مرلے پہ بنا ہوا ڈبل سٹوری بہت ہی خوبصورت شاندار اور بلکل نیو برینڈ گھر یہ آپ اس گھر کا فرنٹ ایلیویشن دیکھ رہے ہیں جی اس کے باہر جو سٹریٹ ہے جی وہ تقریباً تیس فوٹ کی سٹریٹ ہے اور یہ اس کے باہر کیری آپ کو نظر آ رہی ہوگی جی پچیس و اپ چاس کا یہ پلارٹ ہے جس پہ یہ ڈبل سٹوری گھر بننا ہوا ہے باہر کیری بنی ہے جی بہت ہی خوبصورت کلر میں اور بجلی کا میٹر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی یہ اس کا کار پورچ ہے کار پورچ میں ماربل لگا ہوا ہے سامنے بلکل میرے مین انٹرس ہے لیفٹ سائٹ پہ سٹیرز ہیں جو کہ اوپر دوسرے پورچن کی طرف جا رہی ہیں اور یہ کار پورچ کی سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے رائٹ سائٹ پہ ڈرائنگ روم کا ڈور ہے یہ ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی رائٹ سائٹ پہ یہ اس کی اوپن گیلری ہے یہاں پر ایز آلانڈری بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں جی تو ڈرائنگ روم کے ذریعے ہم گھر کے اندر انٹرل ہو چکے ہیں یہ نیچے فلور پہ آپ دیکھ رہا ہوں گے بہت زبردست کلر میں ٹیلز لگی ہوئی ہیں اوپن ڈرائنگ روم ہے اور یہاں پہ یہ وائٹ کلر کی سیلنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی وائٹ کلر کا فانوس لگا ہوا ہے وائٹ کلر کی لیڈی اس میں لائٹس لگی ہوئی ہیں اور یہ جناب سامنے آپ کو میرے رائٹ سائٹ پہ لیڈی کی جگہ علماری بنی ہوئی ہے اور لیڈی کی جگہ بنی ہے یہ اس وقت ہم ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں اوپن ڈرائنگ روم ہے تو یہ لیڈی کی جگہ اور یہ علماری ٹی وی لانچ میں بنی ہوئی ہے نیچے فلور پہ وائٹ آئیز لگی ہوئی ہیں اور اس وقت ہم ٹی وی لانچ میں کھڑے ہیں سامنے دو بیڈ روم ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور ایک سائیڈ پہ کچھن ہے وہ بھی دکھاؤں گا تو ایورز ہے پچیس بے اپچاس کا یہ پلاٹ ہے جس پہ یہ گھر بنا ہوا ہے سیم نقشہ ہے جی جس طرح دو بیڈ روم کا سیٹ ہوتا ہے ایک پوشن ہوتا ہے دو سے دو بیڈ روم کا یعنی دو بیڈ روم اٹیچ بات بیک گیلری اس کے بعد ٹی وی لانچ ہے اوپن کچن ہے اور اسی طرح ڈرائنگ روم ہے اوپن اور کار پورچ یہ آپ اس گھر کا کچن دیکھ رہے ہیں یہ سامنے کچن کیابنٹ بنے ہوئے ہیں کچن برنل بھی سامنے لگا ہوا ہے یہ دو بیڈ روم آگئے یہ گھر آلپنڈے کے علاقے ائرپورٹ آسنک سائٹی سیکٹر فور میں واقع ہے جی یہ بیڈ روم میں انٹر ہو چکے ہیں سامنے آپ کو دو دور نظر آ رہے ہوں گے اور یہاں پہ یہ سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی بیڈ روم کی یہ جیسی بیڈ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی یہ علماری بنی ہوئی ہے اور یہ بات ہے جیس بیڈ روم کے ساتھ ساتھ ہی رائٹ سائٹ پہ بے گیلری کا ڈور ہے تو بیورز ابھی تک اگر آپ نے میرے اس گھوری ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اس سے ہماری اصلاح ضائع ہوتی رہتی ہے اور ہم آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کر کے مزید دکھاتے رہتے ہیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنے کے بعد آل پہ لازمی کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نٹفکیشن آپ کو فوری طور پر مل جائے اور وہ ویڈیو میری آپ جو کہ فریش ویڈیو ہے اسی وقت آپ دیکھ سکیں یہ دوسرے بیڈ روم میں آ چکے ہیں یہاں پر بھی وائٹ کلر کی سیلنگ ہے ساتھ ہی علماری بنی ہوئی ہے اس بیڈ روم کی اور یہاں پہ تھوڑا کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سرمی کلر یعنی لائٹ کلر میں ہے اور یہ اس کا اٹیج بات ہے اس بیڈ روم کے ساتھ ساتھ ہی وینڈو ہے بیک گیلری کی یہ جناب دوبارہ ہم اس وقت اس کے ڈرینگ روم میں آ جی سامنے وینڈو آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو فرانٹ گیلری کی طرف کھلتی ہے تو چلتے ہیں اوپر جو اس کا دوسرا پوشن ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ویور سے پانچ مرلے پہ ڈیوور سٹوری گھر بنا ہوا ہے ارپورٹ آسنک سیارٹی سیکٹر فور میں ہے یہاں پہ جہاں پہ یہ گھر بنا ہوا ہے تقریبا یہاں پہ جو جگہ کا ریٹ ہے وہ اس وقت دس لاکھ روپے مر لائے تو یہ اسٹیمیٹڈ ریٹ ہے یعنی اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے زیادہ کے چانس زیادہ ہے آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہے پاکستان میں ہر چیز اوپر ہی جاتی ہے نیچے نہیں آتی بہرحال آپ دس بھی لگائیں تو تقریبا یہ پچاس لاکھ کی جگہ بنتی ہے تو پانچ مرلے میں آپ کو بتا دوں یہ سنگل سٹوری پہ کتنا خرچہ آتا ہے اگر آپ کسی بھی جگہ پر پانچ مرلے کی کنسٹریکشن کرتے ہیں سنگل سٹوری کی تو اس کے اوپر آپ کا جو خرچہ آتا ہے جی وہ اسٹیمیٹڈ ہے پینتیس لاکھ آتا ہے پانچ مرلے پہ اور اسی طرح اگر آپ اس کے اوپر دوسری سٹوری بناتے ہیں تو اس میں تقریبا پچیس لاکھ کا خرچہ آجاتا ہے یہ بھی اسٹیمیٹڈ ہے یعنی پچیس اور پینتیس تقریبا ساٹھ لاکھ ہو جاتا ہے ساٹھ لاکھ رپے میں آپ کا پانچ مرلے کا جو گھر ہے وہ ڈبل سٹوری تیار ہوتا ہے وہ بھی اگر آپ خود تیار کرویں زمین کے پیسے علاگ ہیں تو اگر آپ بنا بنایا گھر خریدتے ہیں تو ظاہری بات ہے جس انویسٹر نے یہ گھر بنایا ہوگا اس نے سال ریڈ اس میں بنانے میں لگ جاتا ہے پھر اس کو سیل کرنے میں لگ جاتا ہے تو وہ دس پندرہ بیس لاکھ رپے اپنا پرافٹ بھی لے گا چونکہ اس کا سال ریڈ دو سال بیچ میں ٹائم لگ گئے اس کے بعد اس کی انویسمنٹ ہے جو کہ کروڑ سے اوپر کی ہے تو ظاہری بات ہے وہ پندرہ سے بیس لاکھ آپ سے پرافٹ بھی لے گا تو اسٹیمیٹڈ میں نے آپ کو ریڈ بتا دیا جی آپ کوئی بھی کسی بھی جگہ پر جیز گھر کرتے ہیں اس کی کنسٹریکشن اور پلاس زمین کے پیسے آپ ایڈ کر لیں ایڈ کرنے کے بعد اگر آپ بنا بنایا خرید رہے ہیں تو اس کے اوپر منافع رکھ کے آپ کسی بھی بندے سے یہ مکان خرید سکتے ہیں تو اسی طرح اس گھر کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا جی باقی دو چار لاکھ جو میں نے اسٹیمیٹ بتا ہے زمین کا اور پلاس کنسٹریکشن کا اس میں دو چار لاکھ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں کیونکہ لوکیشن کی بات ہوتی ہے جگہ کا جو ریٹ ہے وہ لوکیشن کے حساب سے ہوتا ہے اور اسٹیمیٹڈ ایک ریڈ میں نے آپ کو بتایا اسی لیے کیونکہ لوکیشن کا اپنا ریٹ ہوتا ہے تو اسی طرح کنسٹریکشن میں بھی فرق آ جاتا ہے دو چار لاکھ کا تو یہ میں نے اسٹیمیٹڈ آپ کو ایک ریٹ بتا دیئے باقی آپ خود حساب لگا سکتے ہیں تو ویورز یہ گھر پانچ مرلے ڈبا سٹوری بنا ہوا ہے سیکٹر فور میں واقع ہے یہاں پہ بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے گیس یہاں پہ آویلیبل نہیں ہے پانی کا بور آپ کو خود کروانا پڑے گا یہاں پہ یہ بیڈ روم میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوسرے پوشن کا سامنے بات کا ڈور ہے ساتھ ہی ونڈو ہے گیلری کی طرف کھلتی ہے یہاں پہ بھی سیلنگ ہے وائٹ کلر کی لیڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں تو جو آنر اس گھر کی ڈیمانڈ کریں وہ ایک کروڑ پچاس لاکھ ہے یعنی ڈیٹھ کروڑ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے باقی آپ خود اسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے مالک نے گھر بنا ہے تو وہ اپنا پرافٹ بھی لے گا تو اس میں یہ ڈیٹھ کروڑ ڈیمانڈ ہے اس میں مزید کمی بھی ہوگی تو ویورز اگر آپ نے یہ گھر پر چیز کرنا ہے تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیں آپ کو اس گھر کا وزٹ بھی کروا دیں گے اور اگر آپ آنر سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو آنر سے آپ کی ڈیل بھی کروا دیں گے ریٹ میں مزید کمی ہو جائے گی تو یہ جناب اٹیج بات تھا جی اس بیڈرون کے ساتھ تو چلتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں جی ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتا دیا جی بہت اچھا گھر بننا ہوا ہے یہ باہر سٹیرز کے اوپر سٹیل کی گریل بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو چلتے ہیں جی چھت سے آپ کو ایریا کا ویو بھی دکھا دیتے ہیں بہت اچھی سوسائٹی ہے جی ائرپورٹ آسنین سوسائٹی اس کی لوکیشن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو اسلامباد آئی وے ہے یہاں سے گلبرگ گرینز کا جو انڈر پاس ہے ایک طرف گلبرگ گرینز ہے اور دوسری طرف یہ ائرپورٹ سوسائٹی آ جاتی ہے اور اس گھر کا فاصلہ تقریباً ہے زیادہ زیادہ دو ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ اسلامباد آئی وے سے اور بیج میں سارا بازار ہے جی یعنی آپ کسی لوکل ائریے میں نہیں سوسائٹی کے اندر سے ہی آپ جائیں گے اور مین بازار سے جائیں گے اور اسی طرح دوسرا راستہ گلزارے قائد کی طرف سے ہے جو کہ رالپنڈی جو پرانا ائرپورٹ ہے ائرپورٹ روڈ سے راستہ ہے گلزارے قائد کی طرف سے وہاں سے بھی تقریباً دو سے ڈائی کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو یہ اس کی چھت پر آ چکے ہیں چھت پر ماربل لگا ہوا ہے چار دیواری ہوئی ہے تو ویورز امید کرتا ہوں جی کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہاں پہ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں جی گنجان آباد علاقہ ہے تو انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دو ہوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کامی و ناصر ہو